السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا امیرِ علی سنت سے یہ سوال ہے کہ رب العول میں بیان کرتے وقت رو پڑتے ہیں حالانکہ یہ تو خوشی کا ایک موقع ہے تو اس میں آپ روتے کیوں ہیں؟ انہوں نے بڑا دلچسپ سوال کیا ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے جشنِ ولادت اس میں روتے گائے گو ہے آج یہ سوال میں حاضر ان سے کرتا ہوں جو بھی جواب دینا چاہے اس کو اجازت ہوگی ملاقات کے وقت بعضوں نے رو رو کے آسمان سر کے اٹھا لیا تھا تو ان کو پوچھے کائے کو روتے دی ملاقات کی خوشی میں رو رہے دی تو اس کا مطلب یہ خوشی میں بھی رویا جاتا ہے یعنی ایک یعنی کہ دلیل ملی لے اپنے کو یہ بھی جواب ہی ہے نا جب کوئی سفر سے آئے دور دراز سے وہ ماں سے ملا باپ سے ملا تو رو پڑتے ہیں اس طرح جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کا تذکرہ سن کر بھی رونا آجاتا ہے علامہ ابو سیری رحمت اللہ تعالی نے جو قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے اس میں ایک سوال جواب دی ہے عاشق اپنا حال چھپاتا ہے لیکن وہ سوالات کیے جا رہا ہے اب عاشق جو وہ کہتا ہے نعم صلا طیف من آوا فأرقنی والحب یعترض اللذات بالعلمی جی ہاں مجھے کسی کی یاد آگئی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں اور محبت جو ہے وہ لذتوں کو درد سے بدل دیتی ہے مجھے میرے محبوب کی میرے آقا کی یاد آ رہی ہے اور چونکہ مجھے ان سے بے پناہ محبت ہے تو جب بہت زیادہ محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے غم یہ عشق کا غلبہ اس لئے وہ جشن ولادت کے موقع پر ہم سرکار کی محبت میں اگر روئیں تو نصیب کی بات ہے کیونکہ ان سے تو ہمارا سب کچھ وابستہ ہے اور انہیں ہم کو اللہ کی رحمت سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں شفاعت کر کے جنت میں بسانا ہے ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نہیں روئیں گے تو کس کی محبت میں روئیں گے ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے مالک جنت کہلاتے یہ ہیں انہی کے سبب سے تو ساری کائنات وجود میں آئی اس لئے ان کی محبت عین ایمان ہے آپ خطبے میں بھی سنتے ہوں گے لا ایمان علیہم اللہ محبت اللہ اس کا ایمان نہیں جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں جس سے جتنی محبت ہوگی اتنا اس کے لئے خوشی ہوگی تو رونا آئے گا فراق بھی رولاتا ہے اور وصل بھی رولاتا ہے تو جب محبوب سے جدائی ہوتی ہے تو بھی روتے ہیں اور جب محبوب کا وصل انہیں قرب ملتا تب بھی رونا آتا ہے مدینہ پہنچے تو ساتھ آیا غم جدائی کا ہم اشکبار ہی پہنچے تھے اشکبار چل تو اس طرح جشن ویجادت کے موقع پر بھی جو رونا ہے نا وہ خوشی کا رونا ہے غم کا بھی رونا ہے غم انہوں مانو کر کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے بندہ روئے کہ میرے آقا کے ولادت کا جشن تو ہے لیکن آقا کو پیش کرنے کے لئے میرے باز کچھ بھی نہیں ہے کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے چل پڑا ہوں مدینہ کی جانب مگر میری جھولی میں عشقوں کی سوغات ہے یاد نبی میں رونے والا ہم دیوانوں کو لاکھ پر آیا وہ پھر بھی اپنا لگتا ہے اللہ کرے کہ دنیا کے غم میں ہمارے آنسو برباد نہ ہو بس ہم خوف خدا سے روئیں عشق مصطفیٰ میں روئیں نیکیوں کا کوئی بہت بڑا زخیرہ آتا ہے تم خوشی کے مارے روئیں معاذ اللہ شامت نفس کی وجہ سے کوئی گناہ سادیر ہو جائے تو ندامت میں روئیں جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے غم روزگار میں تو میرے عشق بہت رہے ہیں تیرا ظن اگر اولاتا تو کچھ اور بات ہوتی ایک بڑی پیاری اقاد لکھی ہے کہ ایک نبی علیہ السلام کہیں سے گزرے تو ایک پتھر سے پانی نکل رہا تھا رو رہا تھا تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں اس نے کہا کہ کیونکہ وہ جہنم میں پتھر بھی ڈالے جائیں گے تو میں ڈرتا ہوں کہ مجھے بھی نہ ڈال دیا جائے اس خوف سے میں رو رہا ہوں تو آپ نے اللہ تعالی سے دعا فرمائی اللہ تعالی نے اس پتھر کو امان دے دی اس نبی نے کوئی خبر دے دی کہ تم کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا یہ تشریب لے گئے نبی علیہ السلام پھر کچھ عرصے کے بعد وہی پتھر سے پانی جاری ہے اور رو رہا ہے آپ نے اس سے پوچھا کہ اب کیوں رو رہے ہو تم کو تو جہنم سے آدادی کا مزدہ مل گیا یا خوش خبر ہی مل گئی تھی فرمایا کہ وہ خوف کا رونا تھا اب شکر کا رونا ہے بزرگوں کے اس طرح کی ارشادات ملتے ہیں کسی کو روتا دیکھو تو یہ مت سوچو کہ یہ کیوں رو رہا ہے اگر کسی کو روتا دیکھو تو تم بھی رونے لگو اس لئے کسی پر اور ہم کو بدگمانی کی اجازت نہیں ہے حسن الزن من حسنی العبادت ہے حدیث پاک ہے کہ اچھا گمان عمدہ عبادت میں سے ہے تو ہم کیوں نہ حسن الزن رکھ کر عبادت کا ثواب حاصل کر لیں اہود پہاڑ اتنا بڑا اتنا بڑا ہے کہ میں پہاڑ پر ایک بار گھوم ہو گیا تھا میں تو اقیل نہیں کیا تھا لیکن کوئی اور بھی تھا ساتھ وہ وہی ملا تھا مجھے ہم لوگ اہود پہاڑ اور سجد الحمزہ کی زیارت پر پہنچے تھے تو خود شریف پرم حضیر ہوئے چاڑ گئے اوپر اب کئی راستہ نظر نہیں آئے دوپ بھی نکل آئی وہ بیچارہ گھبرایا ہوا تو جو ملا تھا اب میں تو مطلب جانے کہ اشار پڑوں کیا بیٹ جاؤں اور لیٹ جاؤں اور پڑوں کیا سے وہ گھبرایا بیچارہ لا شاہ میرا تویبہ کے بیاباں میں پڑا ہو اور روح بنے بلبلے بستان محمد اور اس طرح کے اشار میں پڑھ رہا تھا اور وہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا کہ واقع کی گلیوں میں گم ہو گئے تو وہ بیچارہ ذہر ہے وہ اجنبی تھا وہ اس کو تاجب ہو رہا تھا وہ ایک لیڈر تھا اس نے پھر آرٹیکل لکھا کسی رسالے میں اور اس میں اپنا سفر ناما لکھا تو بلا کہ میں غریلیاز کا تذکرہ نہیں کر تو میرا سفر ناما لکھ رہا ہے اپنی تو لائن یہ ہے کہ ہم خدا والے بھی ہیں اور مصطفیٰ والے بھی ہیں تو جو مصطفیٰ والا نہیں ہے وہ خدا والا نہیں ہے با خدا خدا کا یہی ہے دی نہیں آرے کوئی مفر مقر جو وہاں پہ ہو یہیں آکے ہو جو وہاں پہ ہو یہیں آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں یعنی جو مصطفیٰ کے قدموں میں نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی نہیں ہے جو مصطفیٰ